ہیلو سب کو رادے رادے آپ کا کچن پیت پوجہ چینل میں سواگت ہے آج ہم نے بنائی ہے بھرما مرچی سوپ دھنیے کی وہ بھی ہم نے ایک اسپیشل طریقے سے بنائی ہے ہم نے اس کے اندر اسپیشل ڈالا ہے دھائی اور یہ ہمارا سوپ دھنیے اسے ہم نے پیس کے رکھ لیا تھا میں نے سوپ دھنیے کو گرم کر کے اس کو دھردھرہ پیس لیا ہے اور اس میں میں نے سب بیسک مسالے ڈالے جیسے کی حلدی مرچ نمک سوکھا دھنیا پھر ہم اس مسالے کو بہت اچھی طریقے سے بھونیں گے اس میں ہم ڈالتے ہیں پیسوئی کھٹائی یعنی ہمچور یہ مسالہ ہمیں یہ مسالہ وہ ہے جو ہمیں مرچوں میں بھرنا ہے اس میں ہم نے ڈالا تھوڑا سا نمک اور یہ مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اور ہمارا مسالہ کچھ اس طریقے سے ہو گیا تیار اب اس میں ہم نے جو مرچے دھو کے اور بیچ میں سے کٹ کے رکھی تھی اس کو ہم اچھے سے اکے کر کے اس میں ہم بھریں گے یہ مرچے میں نے دھو کے اور اس کو ساف کر کے سوکھے کپڑے سے پوچھ کے اور اس کو بیچ میں سے کٹ کے رکھی تھی اس میں ہم اکے کر کے مسالہ بھرتے جائیں گے اور یہ بہت ہی تیسٹی مرچ کا اچار ہے یہ انسٹینٹ مرچ کا اچار بنانا ہم بتا رہے ہیں آپ کو اور اس کے بعد ہمارے ساری مرچے اکے کر کے بھر جائیں گے اور بھی ریسیپی کے لیے میرے لائک کمنٹ سبسکرائب جہتے سے زیادہ شیئر کریے میں آپ کو نیکسٹ اچار گوبی کا اچار بھی بنانا تک بتاؤں گی جو کہ میں بناؤں گی اور یہ ہمارا مرچ کا انسٹ اچار ہو گیا تیار ہم نے ساری مرچیں بھر لی تھی دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی تھی پھر ہم اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈالیں گے جس میں ہم نے لگایا ہے تھوڑا سا جیرے اور ہینکا تڑکا اور حلدی مرچ نمک اور اس مسالے کو ہم اچھے سے بھونیں گے کیونکہ اسی مسالے میں ہمیں مرچی رکھنی ہے پھر اس میں جائے گا ہمارے سپیشل تھوڑی سی دھائی آدھی کٹوری جو کہ اس کے فلیور کو اور بھی اچھا بنایا گا پھر ہم اس میں ایک ایک کر کے ساری مرچ رکھ دیں گے اس میں ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے بلکل بھی اچھے سے مسالہ کر کے ہم اس کو ڈھک دیں گے سلو گیس پہ ہمیں اس کو رکھنا ہے پھر ہم کسی ہوئی کھٹ آئی اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو پاسٹے ساتھ میں ڈھکے رکھیں گے اور یہ ہماری مرچی بھرما ہو گئی تیار آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے پانی نہیں ڈالائے تو یہ بہت ہی اچھی طریقے سے بن کے ہو گئی تھی اگر آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں تو یہ سب فیل جاتی اور یہ دیکھیں انسٹینٹ ہمارا مرچ کا اچار آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں جرور بتائے ہیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگتی ہے میری جاتا ہے ریسیپی گھر کے مسالوں سے ہی سمپل ریسیپی ہوتی ہے میں کوئی زیادہ ٹف ریسیپی نہیں لاتی ہوں تاکہ کوئی بنا نہ سکے اور یہ ہے میری سمپل سی گھرے لیو ریسیپی جس کو آپ ایک بات جرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا میں نے اس کو نیکس ڈے پوری کے ساتھ کھائی تھی آپ بھی کمنٹ میں جرور بتائے ہیں کہ آپ کو کیسے لگی سب کو رہ دے رہے